بسم بیہ الرحمن الرحیم اردو زبان کے معاخص کے مطلق مختلف سی روایات اور نظریات پائی جاتے ہیں لفظ اردو کے مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اس بات کا ترسلیم کرنے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے مگر صرف اس کو ترکی تک محدود کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی کی بھی بنیاد کوئی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہر پر بان جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے اور ساری زبانوں کی بنیاد جو ہے ساری زبانوں کی اصل جو ہے وہ ہے عربی ہماری تحقیق کے مطابق یہ اردو کا لفظ جو ہے یہ عربی مادہ ورد کے لفظ ورد کی جمع اور عرب سے بنا ہے اس سلسلے میں میں نے اخبار اردو میں ایک مضمون دکھا تھا جو ہے گلابی اردو کے انواند سے اب اس مضمون سے چند ایک الفاظ جو وہاں بنے تھے ان سے تھوڑا سا خلاصہ اردو اردو کر دیتا ہوں گلابی گردو جیسے میں نے ابھی اردو کیا ہے کہ مادہ اس کا ہے واؤ را دار تو اس مادہ سے نہ صرف اردو بنے بلکہ اردو ہندی مجابی فارسی کئی سمینوں کے کئی اکل الفاظ بنے ہیں انگریزی کے بھی بہت سارے الفاظ اسی مادہ سے بنے ہیں مثال کا طور پر یہ ورد کا لفظ جو ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے فارسی میں بھی مجابی بھی کئی عالم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے گلاب اب گلاب کو انگریزی میں روز کہتے ہیں یہ واؤ کے حضب ہونے سے جو رد باقی بچ گیا ہے اس سے روز بنا ہے باقی اسی ورد کا یک معنی ہے بہادر اب بہادر میں یہ ورد کا واو حضب نہیں ہوا اس سے انگریزی لفظ بنا ہے بولڈ واو با میں تقسیم بدلا را ایل میں بدلا اور دال ڈی میں بدلا اب اس میں منصوب ہے اس سے ورد سے ورد آشا ورد کا ایک معنی ہے لشکر اور ورد اس میں منصوب ہوا اس کا مطلب ہوا لشکری تو اس سے ورد کا لباس جو فوجی پہنتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اب ورد گلاب کی نصوب سے گلاب رنگ کو ہم ورد کہہ سکتے ہیں پنجابی میں ایک رت کا لفظ استعمال ہوتا ہے لہو کے لئے تو لہو کے لئے پنجابی کا رت جو ہے اور لہو رنگ رنگ جو ہے لہو کے رنگ کا گلاب کے رنگ کا اس کو رت پا کہتے ہیں یہ بھی واؤ کے حضب ہو جانے کے بعد باقی جو رد رہ جاتا ہے اس رد سے انگریزی کا ریڈ انگریزی کا ریڈ بھی اسی سے بنا ہے انگریزی کا روزی بھی اسی سے بنا ہے ریڈ یہاں نہیں لکھا گیا وہ آپ خود ذرا کی یاد کر لیں تحریر فرمانے تو بہتر ہے اب ایک نفذ ہے ورد جس کا بہت سارے معنی ہیں عام معنی ہے وظیفہ گھاڈ لچکر وغیرہ وغیرہ اب وظیفہ لسانی جو ہے اس کے لئے جمعہ ہے ورد کی اور آراد اب اوراد کے ڈال کے اوپر پیش دے دیں تو یہ اوراد بن جاتا ہے جو ارد کے تلفز کے بہت ہی قریب ہے اب اسی وعدہ وعال را ڈال سے ورد کا جو لفظ آتا ہے اس کا اور ذرف مقام جو ہے اس سے مورد دونوں کا معنی ہے گھاٹ تو گھاٹ کے معنی میں پورٹ اور مورد کے وزن پر موریج دونوں کے دونوں جو ہیں یہ ورد کی بدلی ہوئی شکل معلوم ہوتے ہیں اب ورد کے دال کو تنبیم دے دیں اور ورد دون پڑھیں تو اس سے پلاتون کا لفظات ہے جس کا معنی ہے لچکر یا ایک فوجی دستہ اب ورود اس کے مطلب ہے پہنچنا انگریزی کا ریچ اور فارسی کا رسائی رسید مستر سے دونوں جو ہیں یہ ورود کی بدلی ہوئی شکلیں لگتے ہیں اور اس کے لئے اور رسائی کے لئے با لام اور غین کا مادہ بھی آتا ہے اب آگر دیکھیں اسی مادہ واو را دال سی برود کا ایک دوسرا معنی ہے قریب آنا قریب آنا اپروچ کا رفض بھی اسی سے بنتا نظر آتا ہے اب افعال کے وزن پر اس مادہ کو لے جائیں تو یہاں وہ جو ہے وہ یا میں بدل جاتا ہے تو ایراد ایراد کا معنی ہے لانا اور انگلیزی اس کا بدل ہے برنگ ایراد کا دوسرا معنی ہے ذکر کرنا بیان کرنا انگلیزی میں ریسائٹ اور ریٹ اس کے عبدال نظرات دے ہیں اور ان کے اور بھی بہت سے ماخص ہیں جن کا یہاں تذکرہ ضروری نہیں ہے اب واو را دال مادہ سے اس میں فائل خیر و و رید اس کا وارد ہونے والے سے کے علاوہ ایک معنی ہے راستہ اب راستہ کے لئے روٹ کا لفظ جو ہے وہ وارد کا بھی بدل ہے اور اس کے لئے اور بھی بہت سارے ماخص ہیں اب وارد کا ایک معنی ہے لمبے لٹکی ہوئے بال ہندی میں لٹک کا لفظ اور لٹا کا لفظ یہ دونوں جو ہیں رد کے سوٹیے سے بنتے نظر آئے ہیں وارد ہر لمبی چیز کو کہا جاتا ہے یہاں بھی واؤ حس فوق کر رد میں رہ گیا را جو ہے ال میں تبدیل ہوا اور دال جو ہے جی میں تبدیل ہو کر لانک کا لفظ اکتیار کر گیا اب اردو محاور جو ہے اس کی اصل بھی عربی ہے جیسے وارد ہو نا وارد ہو نا وارد کا لفظ اس ترہ ہے تنوین جو ہے ہو اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے سو وارد ہونے کا محاورہ جو ہے وہ واردن سے بنتا نظر آتا ہے اسی طرح ورد ہونا یہ بھی وردن کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہاں بھی ہونا جو ہے وہ دال کی تنوین کا بدل ہوئی اب توارد توارد کا مطلب ہے پہنچنا اکٹھے پہنچنا تو پا جو ہے انگریزی میں جا کر ٹو میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے تو ٹو کا جو سابقہ انگریزی مسادر میں آتا ہے وہ اکثر اوقات یہ تا کی بدلی شکل معلوم ہوتا ہے تو تو توارد کا ایک معنی ہے پہنچنا تو ٹو ریچ اس کی بدلی ہوئی شکل معلوم ہوتی ہے